نوراتری کی ہاردک شب کام نہ ہے مہدرگا آپ کے جیون میں خوشحالی لائے آپ کی ساری سمسیوں کا سمادان کرے آپ سوست رہے اور مست رہے تو اس افسر پر بنائیں مالپوئے اور اپنے پریوار کے ساتھ مزے لے کے کھائیں آپ سوچو کہ آپ سے تو اچھے مالپوئے بنتے نہیں ہیں تو ایک بار آپ میرے طریقے سے مالپوئے بناو آپ کے بہت اچھے مالپوئے بنیں گے اور آپ کا جب بھی من کرے گا آپ اس کو بنا کے کھا سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ مالپوئے بناتے سمیں آپ جو انگریڈینٹ یوز کر رہے ہیں اس کی ماپ سہی رہنی چاہیے تو یہاں پہ میں نے لگ بگ تین کٹوری کے قریب میدہ لیا ہے کیونکہ تین کٹوری میدہ سے لگ بگ چالیس سے پیتالیس مالپوئے بن جاتے ہیں تو میں یہ بلک پہ بنا رہی تھی اس کے بعد آدھی کٹوری میں نے چینی لی ہے کیونکہ ہم اس کو چینی کی چاسنی میں دوبائیں گے اور اگر آپ بہت زیادہ میٹھا کاتے ہو تو آپ ایک کٹوری چینی لی لینا اس کے بعد اسی کٹوری سے میں نے تین چوٹھائی کٹوری ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ یا ناریل کا بڑا دا لیا ہے اسی کٹوری سے میں نے تین چوٹھائی کٹوری جو ہے سو دودھ پر کی ملائی لی ہے اور تین چوٹھائی کٹوری ہی میں نے سوجی لی ہے اس کے بعد ہم لگ بگ سارے تین سے چار کٹوری کے قریب دودھ لیں گے لیکن پہلے ہم اس میں دو کٹوری ہی دودھ ڈالیں گے دو کٹوری دودھ ڈالنے کے بعد اس کو ہم وزکر کے ہلس سے اچھے سے مکس کریں گے تو آپ دیکھو کہ جب آپ مکس کرو گے تو ایک چپ چپا سا آپ کا دوھ بن کر تیار ہو جائے گا کیونکہ آپ کو جب اس کا جو بیٹر بنانا ہے اس میں ایک بھی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اس سے آپ کا بہت ہی اچھا مالپوہ بنتا ہے اور بہت زیادہ آپ کو اس کو فیٹنا بھی نہیں ہے ادر وائز آپ کے مالپوہے جو ہیں سو گھی میں ڈالتے ہیں بکھڑنے لگتے ہیں اب جو دو کٹوری دودھ بچاتا اس کو میں اس میں ایٹ کر دوں گی سارے تین سے چار کٹوری دودھ میں وہ میں لگ بھگ اس میں ایٹ کر دوں گی وہ دودھ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد ہاتھوں کے ہلس سے اس کو دیرے دیرے مکس کروں گی اور آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے اور بلکل ایسا آپ کا بیٹر بن کر تیار ہو جائے گا جیسا میں نے بنایا ہے یہ بلکل ایسا ہی پرفیکٹ بیٹر بنے گا کیونکہ آپ کو میزرمنٹ بلکل صحیح رکھنی ہے اس سے آپ کے مالپوہے بہت اچھے بنیں گے آپ دیکھو بیٹر جو اسے بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اس کو ہم ریسٹ کرنے کے لیے پندرہ سے بیس نٹ چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف ہم چینی کی چاسنی بنائیں گے تو ایک کراہی لیے کراہی میں میں نے ایک کٹوری پانی لیا ہے اور اسی سے تین چوٹھائی کٹوری کے قریب میں نے چینی ڈال دیا ہے اور ایک تار ہونے تک اس کی چاسنی بنائی ہے یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے چاسنی بنانے کا جو نہیں بھی جانتے ہیں وہ بھی حرام سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد سواد کے لیے اس میں میں نے تین چار الائچی کو کوٹ لیا اور اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم پوہ فرائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہاں آپ نے دیکھا کہ میں نے فلیٹ پینڈی کا کراہی لیا ہے آپ کو پوہ بناتے سمیں میں اسا فلیٹ پینڈی کا کراہی لینا ہوگا یا پھر آپ کے پاس اگر فرائیگ پین ہے تو آپ اس میں بنانا یا پوہ بنانے کے لیے ایک تائی بھی ہوتی ہے جو مارکت میں ازلی ملتی ہے اس میں میں نے خوب سارا ریفائنڈ آئل ڈال دیا ہے اور اس کے بعد تین سے چار چمچ میں نے اس میں سدھے دیسی گھی ڈالا ہے تاکہ آپ کے پوہے میں گھی کا ٹیسٹ بھی آئے اب جب تیل ہمارا مدھیم گرم ہو گیا ہے جب نہ بہت زیادہ نہ بہت کم تو ہم ون بائی ون کر کے کلچی کے ہلپ سے اس میں پوہ کا بیٹر ڈال دیں گے آپ دیکھو یہ پوہ ہمارا بلکل نہیں فیال رہا ہے اور کتنے اچھے سے یہ فرائی ہو رہا ہے اور گیس کی آنچ کو آپ کو مدھیم رکھنا ہے اور پانچ منٹ آپ کو مدھیم میں آنچ پر اس کو فرائی کرنا ہے پانچ منٹ میں آپ دیکھو گے کہ دوسرے سائٹ سے آپ کا بہت اچھا کرسٹ آ جائے گا بلکل اس طرح سے اور آپ دیکھو پوہ ہمارا کتنا اچھا فول بھی رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پوہ جو ہمارا بہت ہی سوفٹ بنا ہے دوسرے سائٹ سے پھر آپ کو پانچ سے چھ منٹ پکانا ہے میں نے دیکھا کہ ہماری کرائی میں تھوڑی سی جگہ زارہ تھی تو میں نے ایک دو پوہ اس میں اور ڈال دیا ہے آج کا ہمیشہ آپ کو دھیان رکھنا ہے مدھیہ میں آج میں ہی پکانا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا پوہ ڈالتے ہو تو وہ گھول جو ہے سو آپ کا تھنڈا ہوتا ہے تو تیل آپ کا تھنڈا ہو جاتا ہے تو بیچ بیچ میں آپ تھوڑا سا ہائی بھی کر سکتے اس کے لئے اُلٹ پولٹ کے پانچ منٹ ایک سائٹ سے اور پانچ منٹ دوسرے سائٹ سے آپ کو پوہ کو اچھے سے فرائی کرنا آپ دیکھو کتنا اچھا کرسٹ آیا جب آپ پریس کرے تو اندر سے یہ پوہ ہمارا بلکل ملائے میں سوفٹ ہے اس طرح ہمارا پوہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو اس کو اچھے سے ہم چھان لیں گے چلنی سے جس میں کوئی بھی ایکسٹرا تیل نہ ہو اور اس کے بعد چینی کی چاسنی میں اس کو ڈوا کے دو سے چار منٹ چھوڑ دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے جس سے چاسنی پوہ کے اندر گرما گرم پوہ کے اندر چاسنی بہت اچھے سے چلی جائے اور ہمارا مل پوہ بن کر تیار ہو جائے تو دیکھا آپ نے یہ کتنا آسان طریقہ ہے مل پوہ بنانے کا تو جن لوگوں کو نہیں آتا ہے وہ بھی میزرمنٹ صحیح رکھ کے مل پوہ بنائیں گے تو بلکل آپ کے بنیا مل پوہ بنیں گے چاسنی میں سے نکال کے پوہ کو میں نے ایک پلیٹ میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے ڈرائی فروٹ سے گارنش کر دیا ہے تو بن کر تیار ہو گئی ہماری مل پوہ اور ایسے پلیٹ میں سچا دیا ہے تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرو اور بل آئیکن کو ضرور پریس کرنا جیسے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہتا ہے